اسلام علیکم سورنٹس می نیم اس ڈاکٹر فاروک آج ہم بزنس ریسرچ میتھڈ این ٹیکنیکس کے لیکچر ٹو کا جو کنٹینٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آج ہم یہ جانیں گے کہ بزنس ریسرچ میتھڈ کے پرنسپلز اور پروسسز کیا ہیں بزنس کا ڈیسیئن میکنگ میں جو بزنس ریسرچ ہوتا ہے اس کا ڈیسیئن میکنگ میں کیا رول ہوتا ہے ریسرچ کویسٹنز کیسے بنا جاتے ہیں سیمپلنگ کی ٹیکنیکس کیا ہیں اور آپ کو جو پروجیکٹ دیا گیا ہے اس کی اپ ڈیٹ میں آپ کو کلاس کے دوران آپ سے لوں گا لیکن یہ جو لیکچرز ہیں ان کا بیسک پرپس بہت سیمپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے بزنس ریسرچ پروسس اینڈ پرنسپلز میں سب سے جو کلیر بزنس کا جو بھی ریسرچ ہوگا اس کا پرپس کلیر ہونا بہت ضروری ہے اس کے بدلے میں جو بیسک ریسرچ ہوتا ہے جو جنس چیز میں لوگ کر رہے تو اس کی پرپس اتنا کلیر نا بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بیسک ریسرچ ہے ہو سکتا ہے آپ ایک ویکسین بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کوئی پرندوں کی قسم جاننا چاہ رہے ہیں کینس کے دوائی کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ نالج ایڈیشن کے لیے ہے اور وہ مسلسل چلتا رہتا ہے لیکن بزنس میں جو ریسرچ ہوتا ہے وہ موسٹ آف دی ٹائم کیا ہوتا ہے وہ کلیرلی دیفائنڈ ہوتا ہے اس کا اپجیکٹیو بڑا کلیر ہوتا ہے اس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس وقت جیسے پہلا جو پرنسپل ہوتا ہے بزنس ریسرچ کا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کلیرلی پرابلم آپ کو پتا ہو آپ کے مینجر کو پتا ہو اور اس کے بارے میں وہ سلوشن جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لئے آپ نے ایک ریسرچ پروپوزل اس کی سیمپلنگ ڈیزائن کرنی ہے انسٹومنٹ کا پہلی ٹیسٹ کرنا ہے ڈیٹا کلیٹ کر کے انیلائز کر کے اور رپورٹ بنانا ہے یہ بیسک پروسس ہے جو کہ آپ سب سٹوڈنٹس کو کلیرلی پتا ہونا چاہیے کسی بھی ریسرچ کا ہو سکتا ہے جو ریسرچ جنیسٹیز میں ہوتی ہے جو بیسک ریسرچ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے لیکن بزنس میں خاص طور پر پرپس کا بہت کلیریٹی ہونا ضروری ہے کوسٹنز کا کلیر ہونا بہت ضروری ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ نے پہلے سے ہی اپنے فائنڈنگز کا طریقہ کار ہے جو ڈیوریشن ہے وہ بزنس میں بڑا امپورٹنٹ ہے فارکزمپل اگر ایک بندہ کہے کہ ہم نے اپنے سال کے ٹارگٹس اچیو کرنا ہے سیلز کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا ہے تو اس تحقیق کو لازمی جو ہے نا کہیں نہ کہیں سال سے پہلی ختم ہونا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو سکے اگر آپ دوہزر تیس کا اپنا سیلز دیکھنا چاہ رہے ہیں دوہزر تیس کا سیلز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی جو ریسرچ ہے وہ جون تک ہو جانے چاہیے تاکہ سال ختم ہونے تک اس سیلز کی فائنڈنگز کا بھی فائدہ ہو جب ایک دفعہ جب آپ کا سال ختم ہو گیا پھر آپ اس بات پر کیوں تحقیق کریں گے کہ سیل کم کیوں ہو رہی ہے سو پرپز اور پھر ٹائمنگ جو بزنس ریسرچ ہے وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اچھا ایک بہت سیمپل چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تین سیچویشنز میں بزنس ریسرچ ہم نہیں کرتے اگر تین کڈیشنز خلفل نہ ہو رہی ہوں پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے اوپر میں ہم ایک پرپز ہمنا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہم نے یہ والا ریسرچ کرنا ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پہلے تو نہیں ہوا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے میں آج میں مینجر ہوں پہلے کوئی اور مینجر تھا وہ کر کے گیا ہوں اگر وہ کر کے گیا ہے تو ہم اس کا سارا ڈیٹر دیکھیں گے تو اس مسئلے کو دوبارہ سے تحقیق کرنے کی اس پر پیسے سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں آئی پہلی چیزیں ہوتی ہیں دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ کیا جو ریسرچ ہے اس کا جو فائدہ ہوگا جو اس پر خرچہ ہوگا وہ کم ہونا چاہیے فائدے سے یعنی فائدہ زیادہ ہونا چاہیے اگر ہمیں ایسا لگے کہ کوئی ریسرچ ہے اس میں خرچہ زیادہ ہے فائدہ کام ہے تو ہم اس ریسرچ کو نہیں کرتے اور تیسری چیز بزنس ریسرچ میں ہم نے یہ بہت لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ جو ریسرچ ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں جب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کا ڈیوریشن ہو یہ نہ ہو کہ وہ ریسرچ کا دورہ نہیں ہے بہت لمبا ہو اور جو فائدہ لینے کا موقع ہو وہ بہت کم ہو تو یہ نہ ہو کہ جب اس ریسرچ کے ریسرچ سے فائدہ ہونے کا فائدہ لینے کا وقت آ جائے تب تک بہت دیر ہو چکا ہو ٹھیک ہے تو یہ بزنس ریسرچ کے بیسک پروسسز ہیں اچھا ڈسیئن میکنگ میں بزنس کا ریسرچ کیسے یوز ہوتا ہے سب سے پہلی بات ہے تھی انفارم چوائسز ہوتے ہیں اب اگر اس ٹیم پہ ٹیلینڈ آر کا سی او اگر ڈسیئن لینا چاہے کہ پاکستان میں ہم کہاں کہاں پہ سلسائٹس لگائیں گے کہاں کہاں پہ ہم فائیو جی کو لگائیں گے تو اس کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پہ پڑے لکھے لوگ زیادہ ہیں کہاں پہ یونسٹیاں زیادہ ہیں کہاں پہ فائیو جی زیادہ اگر وہ فیصلہ کن ڈسیئن لے گا انفارم ڈسیئن لے گا ریسرچ کر کے اس کو پروفیٹیبل ہوگا اس وقت اگر دنیا کی کوئی باہر کی کمپنی پاکستان میں آنا چاہتی ہے تو پہلے پاکستان کی معلومات لے گا تو تب ہی جا کے بہتر ڈسیئن پہ پہنچے گا تو ریسرچ کا جو سب سے پہلا رول ہوتا ہے وہ انفارم چوائس ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں ٹیلنر میں کام کرتا رہا ہوں جو فون میں زونگ میں تو جب ایزی پیسہ ٹیلنر جب بنا رہا تھا تو انہوں نے بی سی جی کنسلٹنٹس کے ساتھ ایک پروجیکٹ رکھا تھا وہ کیس ٹیڈی میں آپ کو کراس میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے ایک انفارم ڈسیئن لیا ہے کہ ایزی پیسہ کو ہم نے پاکستان میں برانا ہے یہی ریزن ہے کہ دوزار آٹھ میں بنا ہوا ایزی پیسہ آج دوزار تیس چوہویس میں بھی اویلیبل ہے تو دوسرے چیزیں جو ریسرچ کی دیسیئن میکنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریسک جو ہے نا ہمارا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لیٹ سے اگر آپ کو پتا ہو کتنا آپ کو لاؤس ہو سکتا ہے اگر آپ کی پردکشنز ہیں اگر آپ مارکٹ کو جانتے ہیں تو آپ کے ریسک کام ہو جاتا ہے دوسرے چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ سٹریٹیجیز بہتر بنا سکتے ہیں آپ لوگوں سے بہتر طور پر بات کر سکتے ہیں اور آج کل جو ڈیٹا ہے وہ کہتے ہیں نیو آئل ہے جس کے پاس انفرمیشن ہے اس کو دوسروں کے اوپر ایک ایج ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ایج ہوتا ہے یعنی وہ دوسروں سے بہتر طور پر سوچ سکتا ہے دوسروں سے بہتر طور پر کام کر سکتا ہے تو یہ چار رول ہوتے ہیں یعنی انفرم ڈسیئنس ہوتے ہیں ریڈیوز رسک ہوتے ہیں ایمپروڈ سٹریٹیجیز ہوتے ہیں کمپیٹیٹیو لینڈسکیپ آپ کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اگر آپ ریسرچ کے ترور ڈسیئنس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اوپلی رول آف ریسرچ انڈسیئن میکنگ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا تو جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ بزنس ریسرچ پروسٹر میں سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کسٹنز بناتے ہیں وہ آپ کے بڑی کلیر ہونی چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ریسرچ سے ٹھیک ہے آپ کا پرابلم کیا ہے اور کیا وہ اوپن انڈڈ ہے یا پروز انڈڈ ہے وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو سوال کا جواب دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب فرقزمپل میں نے ایک مثال جہاں پہ لکھی ہے کہ تو اس کے لئے آپ ریسرچ کیا کریں گے کہ آپ نے جو آپ کے پاس کسٹمر آئے ہیں آپ نے سب سے پہلے تو ان لوگوں کو دیکھنا ہے ایک بندہ جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں سیٹسفائی ہوں تو آپ نے ایسے لوگوں پہ تحقیق کرنا ہے کہ کیا وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں آپ نے ایک بیس سیلیکٹ کرنا ہے جو میتھڈالوجیز آپ اس چیز میں سیکھیں گے اس کورس میں وہی میتھڈالوجیز آپ آفٹ کریں گے اس وقت اپ ورک پہ فائیور پہ بہت سی ایسی جابز ہیں جو کہ آپ کو آپ کو لوگ ریسرچ کیلئے ہائر کر سکتے ہیں جہاں سے آپ پیسے بھی کمال سکتے ہیں آپ ابھی بھی سے ریسرچ کر سکتے ہیں بھلے آپ ابھی اپنے جو ڈگری ہے اس کے ڈیوریشن میں ہے دوسری بات کیونکہ اب آپ ایک اور سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو امپلائیز کا ٹرن اوور ہے اس پر کی پیچھے کونسے فیکٹرز ہیں تو آپ ابھیسلی آپ ان امپلائیز کو سٹیڈی کریں گے جو چھوڑ کے چلے گا ہیں آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ کس بات سے نخوشت ہے تو اب پھر ہم دیکھیں گے کہ جو فائدہ ہے اس کا ابھیسلی جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو وجہات کی وجہ سے آپ کے امپلائیز سر جاتے ہیں تو آپ اس چیز کو کام کر سکتے ہیں اچھے ہم پر cré enlarter ب pawn جو ہی بڑھائیں گے اپنے اپجیکٹلز کا تو کیا ہو جائے گا ماں آپ کی کمپنی جو کسٹомر سروے بہتر ہو جائے گا یہ اب دیکھ لیجئے گا بہت ہی اس کیو پر ابھی بھی سٹ Strah capturing بڑے ملیں گے جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا اپنا جو ٹرن اراؤن ٹائم تھا وہ پہلے ہم ایک دن کے بعد اپنے کسٹمر کو رسپانس دیتے تھے ہم نے اس کو تین گھنٹے کر دیا تو کسٹمر بڑے خوش ہو گئے آج کل کیا ہے کسٹمر یہ چاہتے ہیں کہ ریل ٹائم پہ جو ہے نا ہمیں سلوشن چاہیے تو اگر کوئی کمپنی ہے وہ سفر کر رہی ہے کسٹمر کو ڈلیئے رسپانس دینے میں سائی سلوشن نہیں دے رہی وہ اس ٹائپ کا ریسرچ کر سکتے ہیں ریسرچ ابجیکٹیو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو کچھ چیزیں جو کہ یہاں پہ آپ لوگوں کی سمجھنا بہت ضروری ہے ریسرچ جب بھی ہوگا وہ کسی کنسپٹ پہ ہوگا کسی پرابلم پہ ہوگا کسی کام کے لیے ہوگا وہ پرابلم بہت بڑا ہو سکتا ہے میں امسال کی طرح پر کہہ سکتا ہوں کہ ہماری سیلز کام ہو رہی ہے سیلز ضروری ہے اب سیل ریڈیوز ہونا ہو چکے ہوتے ہیں ایسی چیزوں کو ویریے بل کہتے ہیں وہ ویری کر رہے ہوتے ہیں اب جس طریقے سے ایمپلائیز کا خوش ہونا یہ ایک فیکٹر ہے یہ ایک کنسپٹ ہے اس کے مختلف ویریے بلز ہو سکتے ہیں کہ ایمپلائیز کا جو سیٹسفیکشن ہے وہ جناب ان کو اچھی سیلری مل رہی ہے ان کو اچھا محول مل رہا ہے ان کا بہت اچھا ہے کچھ ویریے بلز ہو سکتے ہیں تو ویریے بلز کا ریسرچ میں جاننا بہت مجھلو جی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویریے بل کیا ہوتا ہے یہاں پر میں اس کی دیفنیشن لکھی ہے ویریے بلز اپرٹی دیکھ سانڈیفرنٹ ویلیوز پوٹنگیٹ اردنڈنٹلی او ویریے بلز سامٹھنگیٹ ویریز ٹھیک ہے اب فرکزمپل ایمپلائی کمپنسیشن ہے ایمپلائی کا جو ہے نا بوس کا رویہ ہے سو اب ان ساری چیزوں کو ایسا ویریے بل لے سکتے ہیں جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑے لیول پر ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کو میں نے کافی کلیر لی آپ کے لیے یہاں پر ایکسپین کر دیا ہے کہ جو کنسیپٹ ہے فرکزمپل ریچ ہونا یہ ایک کنسیپٹ ہے ٹھیک ہے اب ایک بندہ امیر ہے تو اس کو آپ کیسے میر کریں گے اب جائے ایک بندے کی بہت زیادہ ہائی اچیومنٹس ہیں تو ایجوکیشن میں تو اس کو آپ کیسے میر کریں گے اس کو سپلٹ کریں گے ویریے بلز میں ریچ بندہ کیا کرے گا اس کا انکم پریاد زیادہ ہوگا اور کسی کی اچیومنٹ بہت زیادہ ہے تو پرسنٹیج آف مارک سے ہمیں پتا چلے گا تو یہ ویریے بلز ہیں کہ ہم جو بڑے کنسیپٹ ہوتے ہیں ان کو نیروڈون کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ان کی جو میرمنٹ ہے وہ آسانی ہو سکے ان کے لیے تو اب اس چیز کو ہم ویریے بلز کہتے ہیں اور اب آپ کے لیے لیے ٹھیک ہے میں اس کے میں نے کچھ مثالیں آپ کو دیا ہے ایجوکیشنن ان ہم کہتے ہیں quality delivery time cost efficiency influences the construction projects of multi development authority تو اب آپ یہ دیکھ لی جگہ کچھ independent variable ہیں جس طریقے سے education ہو گیا یا income ہو گیا اب یہ کیا کر رہے ہیں livelihood of people of Pakistan پہ impact کر رہے ہیں تو ایک variable dependent ہو گیا جس کو red میں نے highlight کیا ہوا ہے دوسرے آپ کے پاس independent ہو گیا تو اس طریقے سے جب بھی آپ clear سوچیں گے جب بھی کسی معاملے پہ سوچیں گے تو جو research ہے research کی understanding ہے وہ آپ کو چیزوں کو بہتر طور پر explain کرنے میں help کر سکتی ہے further جب آپ کے variables identify ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کا direct relationship بناتے ہیں جس کو hypothesis کہتے ہیں وہ ایک assumption پہ ہوتا ہے ایک idea پہ ہوتا ہے جس کا مقصد ایک clear cut objective آپ کے لیے بنانا ہے so basic concepts ہیں یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ variables کیا ہے hypothesis کیا ہے کیونکہ میں بار بار اپنی جو ہماری discussion ہوگی جو ہمارے lectures ہوں گے انہیں terms کو میں use کروں گا تو اس وجہ سے میں بہتر سمجھتا تھا کہ آپ یہ terms کو سمجھیں اور ان کو استعمال کرنا سیکھیں اور ان کو basics کو بھی سمجھیں so research جو ہے نا اب وہ پوری population پہ نہیں ہو سکتی for example ایک بندے نے اگر تحقیق کرنی ہے تو وہ پورے پاکستان پہ تحقیق نہیں کر سکتا اور نہ ہی اتنا budget ہے ان کے پاس آپ کے پاس recently آپ دیکھ سکتے ہیں کہ different polls آتے ہیں ڈیفرنٹ companies کے فلانا leader popular ہے اور پاکستانی لوگ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں سمپل لیتے ہیں سمپل کیا ہوتا ہے کہ population سے آپ جو ہے نا کچھ لوگوں کو لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنے لوگ represent کریں گے ایک population کو تو سمپل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وقت بچتا ہے آپ کا پیسہ بچتا ہے human resource بچتا ہے ٹھیک ہے لیکن سمپل کی تھوڑی سی چھوٹے سمسائل تھوڑے سمسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیک کا چانس ہوتا ہے obviously اب جو سمپلنگ کا فارمولا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان میریٹ سے آپ نے لوگوں کے رسپانس لینا ہے تو کم سے کم آپ کو چار پانچ سو پاکستانی لوگوں کو رسپانس لینا ہوگا اگر آپ اس کو city wise divide کریں تو کراچی بہت بڑا شائر ہے آپ چار پانچ سو لوگوں کا رسپانس وہاں سے لیں پھر اسلامباد سے لیں پھر لاہور سے لیں سارے capital cities لیں کوئٹہ سے لیں اس کے بندوں سے لیں تو اس میں بھی obviously آپ کا error margin ہو سکتا ہے کیونکہ لاہور کا جو بندہ ہے وہ پورے پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا کراچی کا جو بندہ ہے وہ پورے سندھ کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا کوئٹہ کا پورے بلستان کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا similarly پشاور کا ایک بندہ وہ کے پیگے کو ریپریزنٹ نہیں کر سکتا but sampling کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقت پر جو ہے نا information مل جاتی ہے اور آپ کا جو پیسہ ہے اور human resources وہ بچ جاتا ہے اور یہ کچھ ایسے methods ہیں جس سے ہم جو ہے نا کم data collect کر کے اس کو اس کو بہتر طور پر result لے سکتے ہیں یہ اسی وجہ سے آپ research methodology سیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو کوئی بھی بندہ پوری population پہ study نہیں کرتا اور پوری population پہ study کرنا ہوتی بھی مطلب بھی فضول کام کرنا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کا کیا trend چل رہا ہے ہر ایک بندے سے ہم پوچھ لیں تو اتنا خرچہ ہو جائے گا اس کا آپ کو خرچہ زیادہ ہو جائے سیمپلنگ کا concept آپ کا بہت کلیر ہو رہا ہے سیمپلنگ کے کچھ اصول ہیں پہلا اصول یہ ہے principle one سیمپلنگ کا یہ ہے کہ in most cases of سیمپلنگ there will be a difference between the sample statistics and the true population yes یہ ایک رول ہے ایسے ہو گئی ہوگا کہ اگر ایک بندے نے پاکستان پہ study کرنا تو بائیس کلوڑ وام پہ وہ نہیں کر سکتا نہ ہی اس کے پاس پیسہ ہے نہ وقت ہے اور جب تک وہ study complete ہو جائے گی تب تک دنیا آگے بڑھ چکی ہوگی جیسے سیمپلنگ بہت ضروری ہے اور ہمیشہ سیمپل اور population میں ایک difference ہوگا ایک gap ہوگا دوسرار وجہ کیا ہے the greater the sample size the more accurate will be the estimate of the true population یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں سے آپ data کٹھائیں گے obviously آپ بہتر طور پر ان سے response لیں گے 3 کیا ہے the greater the difference between the population and sample the lesser will be the accuracy یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ 22 روڈ عوام کے بارے میں response لینا چاہتے ہیں پاکستانی پاکستانی کے بارے میں اور آپ صرف دو لوگوں سے data لے کے کہنے کہ پاکستانی ایسے سوچتے ہیں obviously آپ کے غلط ہونے کے chances زیادہ ہیں اگر آپ 22 روڈ 25 لوگوں کے بارے میں راجانا چاہتے ہیں اور آپ ایک لاکھ لوگوں کا response کٹھا کریں تو obviously کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اچھا response rate کٹھا کیا تو یہ sampling کے basic اصول ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ یہاں پہ میں نے لکھا کہ جب بھی آپ sample size کسی بھی study کا بنائیں گے تو آپ کے لئے ان چیزوں کو مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے اچھا types of sampling ہوتی ہیں basically دو ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے probability sampling دوسرا ہوتا ہے non probability sampling تو probability کا جس طرح سے ایک نام سے واضح ہے کہ آپ غالباً کچھ chances ہوتے ہیں probability کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو sample select کر رہے ہیں اس میں population کے ہر member کے پاس برابر chance ہے ٹھیک ہے for example ایک box میں میں پانچ سو چھوٹی بالیں لیتا ہوں اور ان میں سے میں ایک select کرتا ہوں ہاتھ مار کے ٹھیک ہے so chances یہ ہوتے ہیں کہ ان پانچ سو میں سے ہر بال کے پاس برابر chance ہے ٹھیک ہے ایک بال ٹھیک ہے میں ایک box میں بال لے کے ایک بال میں choose کرتا ہوں تو probability sampling ہوتی ہے non probability sampling یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کے پاس chance نہیں ہوتا تو ایسی sampling مہر کسی کے پاس chance نہیں ہوتا وہ non probability ہوتی ہے اور probability sampling ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک population ہے certain جس طرح کے ملتان میں سارے یتیم بچے اگر ان سب کی ہمارے پاس list ہے کاغذ کے اوپر تو ہمیں سے کسی بھی بچے کو randomly select کر کے اس سے کچھ معلومات لے سکتے ہیں لیکن اگر list ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں جو بھی یتیم بچہ ملے گا اس کے ہم آگے دیکھیں گے کہ non probability sampling کی چاہتے ہیں بھر basic ڈیفرنس آپ کو ہمیشہ کے لئے یاد رینی چاہیے جو probability sampling ہے اس میں population کے ہر بندے کے پاس chance ہوتا ہے اور جو non probability sampling ہوتا ہے اس میں ہر بندے کے پاس select ہونے کا اپنی رائے رکھنے کا chance نہیں ہوتا تو probability sampling کی کس میں ہے simple random sampling ہے stratified random sampling ہے cluster sampling ہے systematic sampling ہے اس کو ہم explain کریں گے quota sampling ہے non probability میں accidental sampling ہے judgmental sampling ہے slobal sampling ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی probability sampling کی میں نے یہاں definition آپ لوگ کے لئے لکھ دیا ہے کہ probability sampling means that every member of the population has a chance of being selected ٹھیک ہے probability theory کو follow کرتا ہے یہ non probability sampling means that every member of the population does not have a chance of being selected ٹھیک ہے تو probability theory کو یہ follow نہیں کرتا تو probability sampling میں سب سے پہلی چیز کیا جاتی ہے simple random sampling بہت commonly used ہو جاتا ہے most commonly used method step identify number of population decide sample size select for example آپ کے پاس area wise آپ clusters بنا سکتے ہیں کہ dg north cluster ہے آپ کا south ہے اور آخر میں کیا جاتا ہے systematic sampling جس میں population کا آپ ایک خاص number select کرتے ہیں جس طریقے سے آپ کے پاس سارے لوگوں کے شناختی کارڈ نمبر ہوں آپ کے ہر دسویں شناختی کارڈ کے نمبر سے میں نے data collect کرنا ہے یا آپ کسی area میں جا کے گھروں میں لوگوں سے interviews لے رہے ہیں household کی زندگی کیسے گزارتے ہیں آپ یہ چوز کریں کہ میں نے ہر پانچویں گھر کو جا کر جگھر سے جا کر data collect کرنا ہے اس کا پس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو researcher کی جو choice ہے وہ جو ہے نا جو جو researcher کی بائسنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو researcher کی موت ساب رویہ یعنی جو آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ ہو سکتا ہے اگر آپ ویسے ہی راستے میں جاتے لوگوں کو انٹیویو کریں کوئی آپ کو برا لگی آپ اس کو chance نہیں دیں گے لیکن اگر آپ probability sampling use کرتے ہیں تو کیونکہ وہ systematic طریقہ ہے وہ ایک random طریقہ ہے جس میں ہر بندی کے پاس chance ہے وہ select ہو سکتا ہے اس ہو جیسے research میں probability sampling کو ہمیشہ prefer کیا جاتا ہے over non probability sampling اور non probability کو کچھ اس میں ہے جس طریقے سے quota sampling ہے quota sampling is defined as a non probability sampling method in which is such a created sample involving visual that represent a population کہ آپ for example آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیار میں نے جو ہے پاکستان کے لوگوں کو study کرنا ہے کراچی کی اتنی ہونے چاہیے لاہور کی اتنی ہونے چاہیے population کے مطابق ہر بندی کا ایک quota رکھیں جس طریقے سے نام سے واضح ہے accidental sampling کیا ہے کہ آپ ڈیٹا کٹھا کرنے کے آپ کو جو بھی بندہ ملا آپ نے اس سے ڈیٹا کٹھا کر لیا ٹھیک ہے آپ teacher نے کہا کیار آپ کسی بھی food کے بارے میں ڈی ایچے کے بارے میں لوگوں کی رائے پوچھا ہے ٹھیک ہے تو آپ گھر سے باہر نکلے آپ کو جتنے جو بھی بندہ ملا ڈی ایچے کے بارے میں آپ اس سے response لے لیا ٹھیک ہے تو judgmental sampling یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک sampling بالکل non probability sampling ہے جس میں researcher اپنے knowledge کے مطابق اس کو لگتا ہے کہ فلانہ بندہ میرے research question کے بارے میں مجھے جواب دے سکتا ہے اس سے ڈیٹا کٹھا کر لیتا ہے تو اس میں researcher کی خود کی باعث process آ سکتی ہے اور آخری جو sampling ہے وہ slow ball sampling ہے جس میں آپ کسی کے پاس ڈیٹا لینے جاتے ہیں آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی کٹیگری کے بندے کو جانتے ہیں اس کا مجھے بتایا تو میں اس سے مل لیتا ہوں جس طریقے سے آپ کو ایک nurse کے بارے میں وہ nurse جو special care unit میں خیال رکھتے ہیں لوگوں کا ان کا اپنے ڈیٹا کرتا کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک سے ڈیٹا لیا اور اب یہ ہے کہ nurse اتنے کامل نہیں ملیں گے آپ کو جو special care unit میں cancer کے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں کوئی خاص مرض پر آپ study کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ کون سی nurse ہوتی ہیں جو help کر سکتے ہیں یا مثال کے طور پر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نائنٹی سیونٹیز کا جو وار ہوا تھا اس میں جو اب تک جو لوگ زندہ ہیں ان میں سے کون ساتھ سا بندہ جس نے participate کیا کوئی بندہ آپ کو ملے گا آپ اس سے جب interview لیں survey لیں پھر آپ اس سے پوچھیں کہ دوسرا کوئی بندہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں تو snowball sampling mainly use ہوتا ہے ان جگوں پہ جہاں پہ آپ کو reference چاہیے ہوتا ہے ایک اپنے respondent کا تاکہ اگلا بندہ وہ آپ کو بتایا یہ basically آپ کے second lecture کی چیز ہیں i hope تھوڑی بہت آپ کو clarity ہوگی ہوگی کہ آپ لوگ کیا study کر رہے ہیں ان lectures میں اور next lectures میں اگر آپ ساتھ کوئی question ہو گیا آپ کے project کی جو چیزیں ہیں وہ clearly ہم discuss کریں گے اس lecture کا مقصد صرف تھوڑی سی آپ لوگوں کی clarity بڑھانا تھا تھوڑا سا یہ تھا کہ آپ go through کریں slides کو before classes اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ brainstorm کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی concept میں مجھ سے متفق نہ ہوں آپ لوگ لوگ کہیں گے اس کو بہتر طریقے سے explain کیا جا سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے جس طریقے سے explain کر رہے ہیں so i will also find out the ways how better i can explain how better we can learn together so that's all for lecture 2 oh لیکے موسیقی